موسیقی اسلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید بیجو نویان درش ارتغرل دیکھنے والے اس نام سے با خوبی واقف ہوں گے کیونکہ نویان ایک منگول کمانڈر اور ارتغرل غازی کا سب سے بڑا دشمن تھا بیجو نویان کے انداز جن میں بلخصوص کندوں کو چھٹکنا ایک آنکھ اٹھا کر مسکرانا اور اپنی ذہانت اور بہادری سے ارتغرل غازی اور اس کے قبیلے کو بہت نقصان پہنچانا پھر وہ چاہے درلش کے سیزن دو میں کائی قبیلے پر حملہ ہو یا ارتغرل غازی کو قید کر کے ان پر ظلم و تشدد کرنا ہو مختصر یہ کہ نویان مرتے دم تک ارتغرل غازی کے لیے درد سر بنا رہا اور اب ناظرین کورولش اسمان کے سیزن دو میں ایک منگول کمانڈر کی انٹری نے بیجو نویان کی یاد تازہ کر دی ہے اس منگول کمانڈر کا نام کارا شمن تگائے ہے کارا شمن تگائے کی وحشیانہ وجاہت دف پر مقصود قسم کا رکس اور زمین کے اندر خود کو دفن کر کے روحوں سے باتیں کرنا اس سب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کارا شمن تگائے کی انٹری بھی اسمان غازی کے لیے درد سر بننے جا رہی ہے کورولش اسمان دیکھنے والے مدہ یہ جانتے ہیں کہ اسمان پہلے سے ہی بہت سی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ایک طرف پاپا روم اور اس کے جاسوس سلمان اور اس کا ساتھی جبکہ دوسرے جانب اینا گول ٹیک فور نکولا اسمان کے چچا دوندار سے مل کر اسمان کے خلاف ساسشیں کر رہی ہیں یہ سب مشکلات کے باوجود کارا شمن تگائے کی انٹری نے اسمان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کارا شمن تگائے کی انٹری کیوں کروائی گئی کارا شمن تگائے نے اسمان کو گوگ بورو کیوں کہا گوگ بورو کا اصل مطلب کیا ہے یہ سب سوالات اور ان سے مزید جڑی معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارا شمن تگائے کی کارا شمن تگائے ایک منگول کمانڈر ہے اصل میں یہ بیجو نایان کی اولاد ہے کارا شمن تگائے ان سرزمینوں پر گہاتو خان کے حکم پر آیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اسمان کو قتل کر کے اپنے باپ نویان کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کارا شمن تگائے کی اس سیریز میں انٹری ہوئی تو روسی جاسوس سلمان سے کہتا ہے کہ میں اسمان کو ایک دم سے قتل نہیں کروں گا میں ان میں خانہ جنگی کرواؤں گا جس سے اسمان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا اور پھر اسمان کو قتل کر دیا جائے گا لیکن حالیہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ کارا شمن تگائے کہتا ہے کہ اسمان کو جلد سے جلد مار نہ ہوگا کیونکہ اسے اس کے باپ نویان نے روحوں کے ذریعے بتایا ہے کہ اسمان ایک بہادر آدمی ہے کارا شمن تگائے نے اسمان کو گوگبورو کہہ کر پکارا ہے ناظرین دراصل گوگبورو بھیڑیے کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے گوگبورو کو آسمانی رنگ والا بھیڑیا بھی کہا جاتا ہے کارا شمن تگائے کو روحوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اسمان گوگبورو ہے اس سے کارا شمن کو چنگیز خان کے وہ الفاظ زیادہ آگئے جو اس نے بھیڑیوں کے بارے میں کہے تھے چنگیز خان نے چار قسم کے بھیڑیوں کے بارے میں بتایا سب سے پہلے بھورے رنگ کے بھیڑیے جو ریور پر حملہ کر کے تباہ کر دیتے ہیں اس کے بعد کھالے بھیڑیے جو ندیوں میں جھپٹنے کے بعد آدھا ریور تحس نحس کر دیتے ہیں سفید بھیڑیے جو صرف ایک کو نقصان پہنچا کر آدھا ریور کھا جاتے ہیں بوسکورت یہ روایتوں والا بھیڑیا ہوتا ہے اور گوگ بورو جس کے بال آسمانی رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ اس میں سے صرف ایک کو نقصان پہنچا کر باقی ریور کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور یوں ان میں اتحاد اور روایات آ جاتی ہیں منگول جادوگر شمان نے کارا شمن توگائے کو وزید کہا کہ اسمان بھی ایک گوگ بورو بھیڑیا ہے اور اسمان تمہارے ریور میں صرف تم پر حملہ کرے گا اس لئے کارا شمن توگائے نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اسمان مجھ پر اور میرے ریور پر حملہ کرے مجھے اس سے پہلے حرگت کرنی ہوگی ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ کیا کارا شمن توگائے نامی شخص واقعی تاریخ میں موجود ہے بھی یا نہیں تو اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو مکمل معلومات فراہم کریں گے کارا شمن توگائے دراصل ایک عہدے کا نام ہے منگولوں میں شمن جادوگر کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کا لباس عام منگولوں سے مختلف ہوتا ہے یہ ڈفلی بجا کر مقصود قسم کا رکس کر کے روحوں سے رابطے کرتے ہیں اور روحیں ان سے ہم کلام ہوتی ہیں ایسا ہمیں منگول تاریخ کا متعلق کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے اب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ منگول فوج میں کمانڈرز کو مختلف عہدوں سے نوازا جاتا ہے اور پھر انہی عہدوں کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے جیسے نویان، ایریچک، بالگائے یہ تمام عہدوں کے نام ہیں اور کوئی ان کو ان کے اصل ناموں سے نہیں جانتا اور تاریخ کا متعلق کرنے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کارا شمن تگوئے نامی منگول کمانڈر کا عثمانی تاریخ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں بیجو نویان کی طرح یہ کردار بھی ایک فرضی کردار ہے اور ایک تاریخی افسانہ ہے اس سے پہلے بھی محمد بوزدارک نے سیریز کو دلچسپ بنانے کے لیے ایسے کچھ کردار سیریز میں متعارف کروائے ہیں جن کا عثمانی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ایک بات واضح طور پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بیجو نویان اور اس کا بیٹا کارا شمن تگوئے تاریخی اعتبار سے منگول فوج کے کمانڈر تھے لیکن ان کا عثمانی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ایک بات واضح ہے کہ کارا شمن تگوئے عثمان کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آیا ہے اور یہ نویان کی طرح کچھ عثمان کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا ناظرین اب ویڈیو کے آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں اس اداکار کی جو کارا شمن تگوئے کا کردار ادا کر رہا ہے اس کا نام تیومن کمبار سیباسی ہے تیومن 18 اکتوبر 1971 کو ارجنٹینہ میں پیدا ہوئے انہوں نے جارج آسٹریلین ہائی سکول سے دعلیم حاصل کی پہلی بار بڑی سکرین پر آنے کا موقع 2004 میں ملا 2004 سے لے کر اب تک تیومن 20 سے زائد فلموں میں کام کر چکے ہیں تیومن کمبار سیباسی کے اس وقت انسٹاگرام پر 16,009 فالورز ہیں اور ٹویٹر پر ان کے فالورز کی تعداد 2442 ہے